جب کوئی راستہ نظر نہ آئے اور راستہ تنگ اور تاریخ ہونے لگے اور حالات بالکل ناممکن ہو جائے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے ایسی صورت حال میں اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر اپنے توقع کو اور زیادہ بڑھا دینا ہے اور صبر کے ساتھ کام لینا ہے یہی وہ وقت ہے جو ہمارے صبر کے آزمائش کرتا ہے اور یہی وہ وقت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشاد فرمایا اللہ ولي الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الى النور کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والو کا ولی ہے مددگار ہے نصرت کرنے والا ہے راستہ نکالنے والا ہے یخرجوہم من الظلمات اندھرے سے نکالنے والا تاریکی سے نکالنے والا کدھر کی طرف نور کی طرف روشنی کی طرف کہ جب حالات ایسے خطرناک بن جائے اور ناممکن حالات لگنے لگے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر اپنے ایمان کو بڑھا دینا ہے آئیے کچھ واقعات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بالکل سمندر کے قریب پہنچ گئے اور پیچھے آپ کا لشکر تھا اس وقت پورا لشکر کہنے لگا کہ موسیٰ تو نے ہمیں کہاں چھوڑ دیا ہے کوئی راستہ نہیں ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایمان تھا اور یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر تھا کیا فرمایا کہ ان قریب میرا رب مجھے راستہ دکھلائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندروں کے اندر راستے بنا دئیے تو اگر کسی چیز کے یا پیسو کے یا اسباب کے ہوتے ہوئے اتنا ایمان مضبوط نہیں ہوتا اتنا یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا جتنا یقین اسباب نہیں ہے اور پھر اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے کہ اللہ میرے لئے راستہ آسان کر دے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی یہی کہا تھا ان قریب میرا رب میرے لئے راستہ نکال دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس پر اتنا یقین تھا اتنا توقل تھا اتنا بھروسہ تھا آسمان سے کہ اب اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جائیے نہ زیادہ تھنڈی اور نہ زیادہ بلکل اس طرح کہ ان کو تکلیف پہنچے بلکل تھنڈی ہو جائیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور توقل اللہ کی ذات پر اتنا تھا کہ اسباب کے نہ ہوتی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب تیار کر دئیے اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھائیوں نے والد محترم سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا تھا کوئے میں ڈال دیا تھا اب کوئی سبب نہیں ہے اس سے زیادہ اور تکلیف کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اور بیچنی کیا ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اور گھبراہت والی رات کون سی ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف تنہ تنہا اکیلے کوئے کے اندر ڈال دئیے گئے باب کی جدائیگی نہ کوئی راستہ نہ کوئی انتظام نہ کوئی سونے کا انتظام نہ کھانے کا انتظام لیکن اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط یقین کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری وقت میں اپنے والد محترم سے ملاقات بھی کروائی اور تخت اور تاج اور اسی طریقے سے بادشاہت بھی عطا فرمائی تو یہ صبر کی طاقت ہے صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آزمایا جاتا ہے حمد حوصلہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی مصیبتوں سے لڑتا رہے اپنی پریشانیوں سے لڑتا رہے صبر کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کرتا رہے حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً چالیس سال یا اس سے کچھ زیادہ یا کم بیماری کا اندر مبتلا رہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے آزمائش لی لیکن ان کا توقل اتنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ سے جو کچھ تھا ان کے پاس میں ان سے بہتر ان کو عطا فرما دیا تو صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر کے اور بہتری نعمتوں سے نوازتا ہے یہ مصیبت آج ہے کل ٹل جائے گی آج آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہوئی اور آپ نے سوچا کہ اب تو میرے لیے جینا مشکل ہے زندگی گزارنا مشکل ہے زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے بڑا مشکل بنتا چلا جا رہا ہے رات کو نیند آتی ہے صبح میں اٹھتا ہے اور دوبارہ سے اپنے ایک نئے دن کا آغاز کرتا ہے نئے دن کی شروعات کرتا ہے اور پھر اس دن اس پر مصیبت آتی ہے اور پھر رات میں سو جاتا ہے پھر دوسرے دن ایک نئے دن کی شروعات کرتا ہے اور یہ سلسلہ چلتا ہے لیکن زیادہ دیر تک نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلوں کو فراسان کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور میں آپ سے ایک بات کہوں کہ انسان جب اندھیری اور اسی طریقے سے ایک تاریخ راستے پر چل رہا ہو بلکل اندھیرہ راستہ ہو اور کہیں دور دراز اس کو اگر کوئی روشنی نظر آ جائے تو تھوڑا اس کو سکون ملتا ہے قریب پہنچتا ہے پھر سکون ملتا ہے قریب پہنچتا ہے کہ ہاں مجھے اب روشنی مل گئی میرا راستہ چلنا آسان ہو جاوے گا مجھے کوئی اپنا مل گیا اتنا اس کے دل کے اندر احساس پیدا ہوگا اتنا اس کو سکون ملے گا اسی طریقے سے ہمارے لئے جب راستے نظر نہ آ رہے ہو تحجد ہے تحجد ایک ایسی روشنی ہے کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے اور پھر اس میں دعائے کرنا دعائے مانگنا یہ انسان کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم ہی کر دیتا ہے تو تین چیزے میں نے آپ کو بتلائی کہ جب بھی مصیبت آئے کبھی حمت نہیں ہارنا ان مصیبتوں سے لڑتے رہنا ہے ان مصیبتوں سے کبھی ہارنا نہیں ہے اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہونا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا کرنے والا ہے اسباب بنانے والا ہے پوری دنیا سبب کی محتاج ہے ہمارا یقین پیسہ ہو تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں ہمارا کام ہو جاوے گا لیکن اگر پاس میں پیسہ نہیں ہے اور پھر ہمیں یہ یقین ہے کہ ہاں میرا کام ہو جاوے گا اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پر ہمیں مکمل اعتماد اور توقل ہے پیسہ پر تو سب کو یقین ہے لیکن اسباب کے نہ ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی پر توقل کرنا یہ اصل چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس پر توقل کرنا صبر کرنا مصیبتوں سے لڑتے رہنا اور تحجد میں دعائی مانگتے رہنا یہ وہ کرن ہے یہ وہ روشنی ہے یہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں کے اندر رہتے ہوئے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی تاریکی سے نکال کر اور اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انہ ربی سیہ دین انقریم میرا رب مجھے راستہ دکھلائے گا تو ہمیں تحجد میں اللہ سے دعائی مانگنا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے اللہ مجھے اور میرے دل کو تیرے دین کے اوپر قائم رکھ دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مصیبتوں میں پریشانیوں میں جکڑ کر مصیبتوں میں گر کر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دل بھٹک جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے ایمان پر حملہ کر دے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان میرے ایمان کو چھین لے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک جو ہے مجھے اپنے دین پر قائم رکھئے مضبوط رکھئے باحوصلہ بنائیے باہمت بنائیے اور میرے اندر پریشانیوں اور مصیبتوں سے لڑنے کی ایک طاقت میرے اندر پیدا کر دیجئے پھر دیکھیں زندگی جینے کے اندر کتنا مزہ اور لطف آتا ہے اور تحجد کی نماز تو ویسے بھی انسان کو بڑا سکون دیتی ہے اور دعا میں اللہ تبارک و تعالی سے جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے تو انسان کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے تو ان ساری چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو خوشحال بنائے پریشانیوں کو ختم فرمائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ